مانک دویپ پہنچنے کے بعد آریمان کو وہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور تب ہی اس کی ملاقات نینہ سے ہو جاتی ہے۔ نینہ بھی یہاں آنے کے بعد پھسی ہوئی تھی اور ابھی تک اسے بھی سنگھانیا خاندان کے قلعے میں پرویش نہیں ملا تھا۔ نینہ سے ملاقات کے بعد آریمان نے اسے برہمینتر کا ملا ہوا ٹکڑا دکھایا تو تھا لیکن برہمینتر کے اس ٹکڑے کے پاس کوئی شکتی نہ ہونے کی وجہ سے نینہ کافی اداس تھی۔ نینہ کو یوں اداس دیکھ آریمان کو اس بات کا بھی ڈر ستانے لگا تھا کہ آخر اس کے پاس بھی شکتیاں نہ ہونے کے بارے میں جاننے کے بعد نینہ کیا پرتک ریا دے گی؟ مجھے کسی بھی حال میں نینہ کو ابھی سچ نہیں بتانا ہوگا۔ اگر نینہ کو میرے پاس بھی شکتیاں نہیں ہونے کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کا آتمشواس کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ویسے بھی جب نینہ کے پاس وچسل جیسا دیواسور جس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو چکی اور چھترک جیسا دیواسور موجود ہے تو پھر مجھے یود میں جانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ اسی دوران میں اپنی شکتیوں کو بڑھانے کی بھی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہی سوچتے ہوئے آریمان نینہ کو ابھی سچا ہی نہیں بتانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ادھر آریمان کو اپنے سامنے یوں چک کھڑا دیکھ نینہ اس سے کہتی ہے یہ بھرہمینتر کا ٹکڑا تو میرے کسی کام کا نہیں ہے آریمان اب ہمیں اس کے باقی ٹکڑوں کو کھوجنا ہوگا تھب جا کر یہ ہمارے کام آئے گا اس لیے ابھی اسے چھوڑو اور سامنے کھڑی مصیبت پر دھیان دو آخر اس قلعے کی دیوار کو ہم کیسے پار کریں؟ نینہ کی باتوں کو سن آریمان دوسری طرف دیکھتا ہے تو پشاچ وید تتھا گببر ابھی بھی کلے کی اس دیوار پر رسی فیک کر اسے اوپر فسانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پشاچ وید رسی کو اتنی اُچھائی تک نہیں فیک پا رہا تھا یہ دیکھ نینہ آریمان سے کہتی ہے یہ کیسے اتنی اُچھائی تک رسی فیک پائے گا آریمان اور پھر گببر کیا ہی کر سکتا ہے ابھی تو وہ بیچارہ دیتے ششک کے روپ میں ہے تو اس سے تو اور بھی کچھ نہیں ہوگا نینہ کی ان باتوں کو سننے کے بعد اچانک سے آریمان کے دماغ میں ایک اُپائی آتا ہے وہ تورنت ہی پشاچ وید تتھا گببر کو واپس بولاتا ہے اور نینہ سے کہتا ہے اُپائی مل گیا ہے نینہ ایسے تو شاید میں بھی اس رسی کو اتنا اُچھائی نہیں بھیگ پاتا لیکن اب مجھے ایک راستہ مل گیا ہے آریمان کی باتوں کو سن اب نینہ کو اس کے اس اُپائی کے بارے میں سننے کا انتظار تھا اُدھر گببر تتھا پشاچ وید کے وہاں آنے کے بعد آریمان گببر سے کہتا ہے گببر تم اب اپنے واسطہ وید کے روپ میں آجاؤں تم جب ایک مانور کے روپ میں آوگے تب تمہارے بھیتر چھپکلی کے بھی گناتے ہیں اور میرے حساب سے ایک چھپکلی کو اس دیوار پر چڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اس لئے اب تم اپنے اصلی روپ میں اوپر جاؤگے اور پھر ہمارے لیے اس رسی کو وہاں جا کر باندھوگے آریمان کی باتوں کو سن گببر ترانت ہی اپنے واسطہ وید کے روپ میں آنے کے بعد وہ پشاچ وید کے ہاتھوں سے رسی کو لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے اس لئے میں تم سے کہہ رہا تھا تم مجھ سے پنگا مت لو اگر تم نے مجھے وہاں پر اور تھوڑا بھی غصہ دلایا ہوتا نا تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کرتا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے پشاچ وید سے اتنا کہہ گببر ترانت ہی کلے کے اس دیوار پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے گببر کو اس روپ میں اوپر جاتے دیکھ پشاچ وید حیران ہوتے ہوئے آریمان کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی اس حیرانی کو سمجھتے ہوئے آریمان اس سے کہتا ہے میں جانتا ہوں پشاچ وید اس وقت تمہارے مند میں ڈھیر سارے سوال ہوں گے تمہارے ان سوالوں کا جواب میں بعد میں ضرور دوں گا بس ابھی تم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میرے اوپر بھروسہ کرو اور مجھ سے کوئی بھی سوال مت کرو آریمان پشاچ وید کو اتنا سمجھائی رہا تھا تب تک گببر اوپر سے رسی کا ایک سرہ نیچے گرا دیتا ہے میں نے اسے یہاں پر بان دیا ہے اب تم سب اوپر آ سکتے ہو گببر کی باتوں کو سن سب سے پہلے آریمان کلے کی اس دیوار پر چڑھتا ہے اس کے بعد نینہ اوپر جاتی ہے اور پھر سب سے آخر میں پشاچ وید بھی اوپر آ جاتا ہے سبھی کے اوپر آنے کے بعد وہے لوگ رسی کا سرہ کلے کے بھیتر لٹکا دیتے ہیں اور پھر سبھی وہاں سے نیچے اتر جاتے ہیں کلے کے بھیتر پہنچنے کے بعد نینہ نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ اب اس کے شک کی پشٹی کر رہا تھا میں نے صحیح اندازہ لگایا تھا آریمان ایسا لگتا ہے جیسے مانک تویپ کی عادی سے عادی جنتا یہاں چلی آئیے لیکن یہاں پر ابھی صرف مہلائیں بچے اور بزرگ ہیں اس کا مطلب مانک تویپ کے سارے پروش کہاں گئے نینہ کی باتوں کو سنتے ہوئے آگے بڑھ رہا آریمان اس سے کہتا ہے اس کا تو ایک ہی مطلب ہے نینہ مانک تویپ کے سارے پروشوں کو کسی ید میں بھیجا گیا ہے آریمان کا جواب سننے کے بعد نینہ اب جلدی جلدی سنگانیا خاندان کے رہنے والی جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی وہاں پہنچنے کے بعد نینہ تتھا آریمان کو جب پہردار دیکھتے ہیں تو وہ تورنت ہی ان سب کو اندر کی طرف بھیج دیتے ہیں نینہ تتھا آریمان اب سنگانیا خاندان کے دروار کے بھیتر پہنچ چکے تھے وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ تنشک کی گدی پر پورس بیٹھا ہوا ہے تتھا وہ کافی چنتی تھے پورے دروار کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تو تھے لیکن وہاں ایک عجیب سی شانتی پس رہی ہوئی تھی اس نظارے کو دیکھ آریمان پورس سے کہتا ہے کیا ہوا پورس؟ تم اس طرح چنتیت کیوں ہو؟ اور یہ مانک دویپ میں اس طرح سنناٹا کیوں پسرا ہوا ہے؟ آریمان کی یہ بات سننے کے ساتھ ہی پورس اس کی طرف دیکھتا ہے آریمان کو وہاں دیکھنے کے بعد پورس اپنے سنگھاسن سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور دوڑتے ہوئے آریمان کی طرف جاتا ہے سب کچھ برباد ہو گیا ہے آریمان سب کچھ برباد ہو گیا ہے مانک دویپ کے اوپر دشمنوں نے رنجیت کی سینہ کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا ہے ہماری سینہ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار تو ہے لیکن ید سے پہلے ہی دشمنوں نے ہمارے سبھی مارتیوں کو گھائل کر دیا ہے یہاں تک کہ خود میرے پتا جی بھی گھائل ہیں ہمیں تو اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آریمان میں پچھلے کئی دنوں سے بس تمہارے یہاں آنے کا انتظار کر رہا تھا پورس کی باتوں کو سن نینہ تک آریمان دونوں اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے تب ہی نینہ کو نینہ کا خیال آتا ہے اور وہ ترنت پورس سے کہتی ہے نینہ کہاں ہیں وہ کہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے نینہ کہاں گیا پورس نینہ کا یہ سوال سننے کے بعد پورس کا چہرہ اور بھی اتر جاتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں نینہ اس دن امریت پہال کی چوٹی سے اترنے کے بعد جب ہم یہاں ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ دشمنوں نے یہاں پر حملہ کر دیا ہے وہ سبھی مانک دیپ کے پچھلی طرف جہاں پر ندی کی چوڑائی کم ہے وہاں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اس لئے ہمارے سارے سینک بھی اسی طرف ہیں یہاں آنے سے پہلے ہی ہمیں یدے کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور اس لئے نینہ زد کر کے ہمارے ساتھ گئے سینکوں کو لے کر بہاری بہار سے آکرمن کاری سینکوں کے پاس چلا گیا تھا ادھر سے میرے پتا جی نے بھی ان حملہ وروں پر حملہ کر دیا تھا اتنا کہتے کہتے پورس چھپ ہو جاتا ہے پورس کو یود چھپ ہوتے دیکھ نینہ اس سے ترنت ہی کہتی ہے اس کے بعد کیا ہوا پورس آخر نین کہاں گیا مجھے پوری بات بتائیے نینہ کی باتوں کو سن پورس اس سے آگے کہتا ہے اس ید کے بعد سے میں نے نینہ کو تو نہیں دیکھا لیکن وہاں موجود سینکوں کا کہنا ہے کہ نینہ ید کرتے کرتے پیچھے ستھت ایک پہاڑ کی اچھی چوٹی پر چڑ گیا تھا اس کے بعد کئی سینکوں نے اس کے اوپر ایک ساتھ حملہ کر دیا ان سینکوں کے حملے کا سامنا کرتے ہوئے نینہ بری طرح سے گھائل ہو چکا تھا اور پھر ہمارے سینکوں کے مطابق وہ اس پہاڑ سے نیچے گر گیا مجھے نینہ کو وہاں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا نینہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی پتہ نہیں اب میرا نینہ ٹھیک ہے بھی نہیں ہے نینہ کے بارے میں یہ سب سننے کے بعد نینہ کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی وہ آریمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہتی ہے اس کا مطلب میرا شک صحیح تھا آریمان اس دن نینہ سچ مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا لیکن میں اتنی بڑی ابھاگی ہوں جو اس کی مدد کرنے کے لیے آنے کے بجائے میں ان پہاڑوں پر فسی ہوئی تھی میرا میرا نین کہاں گیا ہوگا آریمان وہ کہاں گیا ہوگا نینہ کو یوں بھاوک ہوتے دیکھ آریمان اسے سمالتا ہے اور اس سے کہتا ہے ہمت رکھو نینہ جو ہو گیا سو ہو گیا اب ہمیں نینہ کو کھوجنے تتھا اس خطرے سے نپٹنے کے لیے یوجنہ بنانی ہوگی اس طرح رونے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے بلکہ یہ سمیں پراکرم دکھانے کا ہے آریمان کی خود کی شکتیاں تو اس وقت بہت کم تھی لیکن وہ بانکی لوگوں کو نیراش نہیں ہونے دے سکتا تھا نینہ سے اتنا کہنے کے ساتھ ہی آریمان پورس کی طرف دیکھتا ہے وہ کون ہے آخر کس راجے کی سینہ نے مانک دیب کے اوپر عملہ کرنے کی ضرورت کی ہے آریمان کا یہ سوال سن پورس اپنی کانپتی ہوئی آواز میں اس سے کہتا ہے گرون سینبل آریمان گرون سینبل کے مکس سنچالک آرون کی بیٹی آرونیمان نے اپنے سینیکوں کے ساتھ یہاں پر حملہ کیا ہے اس نے ہمارے اوپر ایک دیوہ سر کو بندک بنانے تھا اسے پرطالت کرنے کا آروپ لگا ہے اب وہ محل کے بھیتر پرویش کر ان آروپوں کی جاج کرنا چاہتی ہے اور ساتھی ہمیں اس کے آگے جھک کر گرون سینبل کے ادھین یہاں پر شاسن کرنے کی بات کہہ رہی ہے آرونیمان نام کا ذکر سنتے ہی نینہ تتھاریمان دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے اس کا ذکر سننے کے بعد نینہ تتھاریمان سمجھ گئے تھے کہ آخر آرونیمان کے حملے کا مکہ مقصد کیا ہے آرونیمان لوگوں سے چھائے جو بھی کہے لیکن مجھے پتا ہے اس نے یہاں پر حملہ میرے تتھاریمان کی وجہ سے ہی کیا ہے یہی سوچتے ہوئے آرونیمان پورس سے کہتا ہے اس کی سینہ کتنی بڑی ہے پورس ہمیں ان کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے سب کچھ آرونیمان کا یہ سوال سن پورس اس سے کہتا ہے تم ابھی میرے ساتھ محل کی سب سے اچھی چھت پر چلو وہاں سے میں تمہیں ان کی سینہ کو دکھا کر ان سے جوڑی پوری جانکاری تمہیں دے سکتا ہوں پورس کی باتوں کو سن آرونیمان تتھا نینہ اس کے ساتھ جانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں محل کے چھت کے اوپر جاتے ہوئے نینہ کے چہرے کو دیکھ آرونیمان سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کس پیڑا سے گزر رہی ہے آرونیمان ابھی یہ سوچی رہا تھا تب تک نینہ اسے کہتی ہے میں نینہ کو تو ایک بار نہیں بچا پائی تھی آرونیمان لیکن اس بار میں نینہ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی آرونیمان اور اس کے گرون سننبل کو چاہے مجھے برباد ہی کیوں نہ کرنا پڑے لیکن میں انہیں برباد کرنے کے بعد بھی نینہ کی رکشہ کروں گی نینہ کو اگر کچھ بھی ہو گیا نہ آرونیمان تو میں اس پوری دھرتی کو اس پار راک کر دوں گی نینہ کے غصے کو سمجھ رہا آرونیمان اس سے کہتا ہے اپنے اس غصے کو اپنی طاقت بناو نینہ آگے تمہیں اس کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے خود کی شکتیوں کو کھو چکا آرونیمان اس وقت اور بھی زیادہ چنتی تھا اور وہ پراتھنا کر رہا تھا کہ نینہ اس یدھ کو اکیلے ہی سمان لے آرونیمان کی باتوں کو سنتے ہوئے نینہ اس محل کی چھت تک پہنچ چکی تھی وہاں پہنچنے کے بعد پوراس انہیں ندی کے اس پار موجود سینکوں کی طرف دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ ان کی سینہ ہے آرونیمان اور ندی کے اس طرف ہماری سینہ ہے تم بشواس نہیں کرو گے آرونیمان ابھی تک سینکوں کی لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی لیکن ہمارے سارے بڑے یدھا گھائل ہو چکے ہیں وہاں جانے کے بعد وہ لوگ یدھاؤں کو پہلے اکلے اکلے لڑنے کے لیے بھلا رہے ہیں اس دوران گرون سینبل کے جو یدھا آگے آتے ہیں وہ ہمارے یدھاؤں کے اوپر کافی بھاری پڑ رہے ہیں اتنا کہتے ہوئے پوراس آرونیمان کے دو یدھاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور آرونیمان سے کہتا ہے ان دونوں یدھاؤں کے پاس ایک مدھیم شرینی کے پرم یدھا کی شکتیاں ہیں میں نے سنا ہے وہ آرونیمان تو خود ایک نم نشرینی کی پرم یدھا ہے لیکن نہ جانے کیوں وہ لوگ اس کا عادش مان رہے ہیں اور اس کی طرف سے یدھ کرتے ہوئے ہمارے یدھاؤں کو گھائل کر رہے ہیں میرے پتا کی شکتیاں تو ان کے برابر کیا ان سے عدی کی تھی لیکن ان کے پاس کافی زیادہ انت ہتھیار ہے جو ان کے ہر وار کو اور بھی زیادہ گھا تک بنا دے رہے ہیں آرونیمان آرونیمان کے ان دونوں یدھاؤں کو نینہ تتھا آریمان نے پہلی بار دیکھا تھا اور وہے سمجھ گئے تھے کہ آرونیمان نے ان یدھاؤں کی نئی بھرتی کی ہے یہی سوچتے ہوئے نینہ تتھا آریمان اس طرف دیکھی رہے تھے تب ہی پورس ان سے کہتا ہے ان کی سینہ میں مہا یدھا استر کے سینک ہزاروں کی سنکیہ میں ہیں اور ان کے پاس اس بار آٹھ سے دس نمن استر کے پرم یدھا تتھا یہ دو مدیم استر کے پرم یدھا ہیں ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے آریمان پورس کی باتوں کو سن نینہ تتھا آریمان گرون سینے بلکہ سینکوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور اب وہے سوچ رہے تھے کہ آخر ان کا سامنا کیسے کیا جائے آرونیمان کے حملے کا کیا ہے مقصد اور اس کا سامنا کیسے کریں گے نینہ تتھا آریمان پہاڑ کی چوٹی سے گرنے کے بعد اس بار کہاں گیا ہے نینہ تتھا اسے کھوجنے کے لیے کیا کرے گی نینہ